موسیقی 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 ملے کر الٹ پر جمہو کشمیر پرشاسن باندی پورا میں پولیس نے کیا فلیگ مارچ پچھلے دس سالوں میں پی اے موڈی نے جمہو کشمیر کا کیا وکاس کیندرے منتری جتیندر سنگھ کا بیان تنراغ تھاکون نے بیجو پی پرتیاشی جگل کیچور شرما کے لیے جمہو میں کیا پرچار کہا کہ مضبوط سرکار کی وجہ سے تین سو ستر دھارہ ہٹ سکی علموڑا پرتیاشی اجائی ٹمٹا کے سمرتھن میں سی ایم دھامی کا روڈ شکہ کی ڈبل انجن سرکار بڑے بڑے فیصلے لے رہی ہیں کنگنا راناؤت پر ہیماچل کے منتری وکرمدتی سنگھ کے حملے جاری کہا کہ آبدہ کے وقت بندی کی بیٹی کہاں تھی پورو سی ایم جیرام تھاکور کا دعوی چارج ان کو دللی اور ہیماچل میں بنے گی ہماری سرکار کانگریس کی گھڑوازی کا فائدہ بیجی پی کو ملے گا لکھنوں میں بیجی پی آفیس میں پارٹی نیتاؤں نے بیٹھا کی یوپی بیجی پی انچارج بیجنت پانٹا سمیتھ کے بڑے نیتاؤں موجود رہے سی ایم مانک شاہ کا دعویٰ ترپورا کی دونوں سیٹوں پر بیجی پی جیت حاصل کرے گی لوگوں کا سمرتھن مل رہا ہے اصم کے مکہ مطری حمد ویسوہ سرما کا بیان بولے گوہارٹی میں 126 ویدان سبا شیطروں کے پربانیوں کے ساتھ بیٹھا کی حمد ویسوہ سرما نے کہا کہ کانگریس کے تین نیتہ بیجی پی میں شامل ہوئے ہیں جلد گئی اور لوگ پارٹی میں ہوں گے شامل مہاراش ٹکپو مکہ مطری دیوندر فردنویز کا بیان بولے کہ راہول گانتی نے نہ تو ساورکر کو پڑھا اور نہ ہی انہیں سمجھا اسی لیے بینہ سرپیر کے باتیں کرتے ہیں ریویندر فردنویز نے کہا کہ میں راہول گانتی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سبھی سابرکر پر اپنی فلم کو دیکھیں اگر وہ دیکھنا چاہیں گے تو میں اپنے کھرچے پر پوری سرما ہال ان کے لیے بک کروں گا احمد آباد کے گھاٹ لوڈیا پہنچے مکہ منتری بھپیندر پٹیل ایک ساوجنک بیٹک کو سمبودیت کیا سنیتا کیجریوال سے ملی ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین کا کہ جو جھارکڑ میں ہوا وہی دلی میں ہوا ہے ہماری لڑائی جاری رہے گی شرام گھوٹالے میں کیجریوال کے منتری کیلاش گھلو سے ایری کی پوچھتا آج آپکاری نیتی کا ڈراف تیار کرنے کارو اتشی کے گواہ جناؤ پر بھاری ہونے کی جانکاری نہیں جانچ میں کروں گی سیوگ ڈلی بی جی پی چیف وریندر سشدیو کا آروپ شرام نیتی گھوٹالے میں آپ کے کئی نیتا شامل ہیں سب ہی کو دینا ہوگا حساب ڈلی سرکار کی منتری آتشی نے اپنی گرفتاری کی بھی آشن کا جتائی کہا کہ بدلے کی بھاونہ سے ہو رہی ہے کاروائی شریوار کو مکتار انساری کے جنازے میں مچا بوال افضال انساری اور ڈی ایم میں زوردار بھیس ہوئی زیادہ پھیڑ ہونے پر جتائی تھی آپتی گازپور ڈی ایم نے کہا کہ ہنگامے کی ویڈیو گرافی ہوئی ہے نالے بازی کرنے والے کے لوگوں پر ایکشن ہوں گا افضال انساری کا دعویٰ بھائی مکتار کو زہر دے کر مارا گیا ہے ہمارے پاس مکتہ سبو سرکار اور پرشاسن نے شریعت رہا چاہے منی رانڈنگ کے معاملے میں پی ای فائی پر ایڈی کا ایکشن تین سا دستوں کو گرفتار کیا ہتیانوں کی ٹریننگ دینے کا بھی آرک لگا شیخ شاہ جان کو ایڈی نے کیا گرفتار باشیرہارڈ جیل میں پوچھتا ج کے بعد ایرسٹ ممبئی میں شریعت پوار کی پارٹی نے دی افتار پارٹی منچ پر دکھائے دی بپکشی ایک تھا افتار پارٹی میں بولے شریعت پوار دیش میں بھائی چارہ اور شانتی چاہیت اور سنگمیدھان کو بچانا ضروری ڈلی پولیس نے جوف فراڈ ریکٹ کا بھنڈا فور کیا چارہ روپیوں کو گرفتار کیا ہے ان دور میں ایک سیاہی فیکٹری میں لگی بھیجن آنکھ دیکھتی دیکھتے پوری فیکٹری لپٹوں میں کریں سوچنا ملتے ہی موقع پر دمکل کی گاڑیا پہنچی مشرکت کے بعد کابو پایا گیا چنڈگر پی جی آئی کے کارڈی ایک سینٹر میں لگی آنکھ فائر فائٹرز نے بڑی مشکل سے کابو پایا گجانت کے داہود میں ایک فرنیچر کے شورو میں بڑا حاسہ ویٹ لفٹنگ وائر ٹوٹنے سے نیچے گری لفٹ ایک سکش کی موت ہوئی حاسے میں آٹھ لوگ گھائل ہوئے سبھی کوئی علاج کے لیے اسپطال میں لے جائے گیا ہے پانجی میں آدھی رات کو ایسٹر کی وشیش پراتنہ سبا کا آیوجن کیا گیا چرچ میں لوگوں کی امڑی بھیڑ ایسٹر کے موقع پر کولکاتا کے سینٹ تیرسا چرچ میں جوٹی بھیڑ لوگوں نے وشیش پراتنہ سبا میں حصہ لیا نمبائی کے سینٹ مائیکل چرچ میں بھی پراتنہ سبا کا آیوجن ہوا ایسٹر کے موقع پر لوگوں نے پراتنہ کی موبائل یوزرز کے لیے سرکار کی ایڈوائزری فون نمبر بند کرنے کی دھمکی دینے والے کال فراڈ ہیں آئی پیل کے سوپر سنڈے میں آج دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں گجران ٹائٹنس اور سنرائزز ہیدر آباد کے بیچ ہوگی ٹکر تو پھر ساڑھے تین بجے سے کھیلا جائے گا مقابلہ آئی پیل کے آج کے دوسرے میچ میں دلی اور چرنے کی بیچ ہوگی ٹکر وشا کا پٹنا میں شام کو ساڑھے ساتھ بجے سے کھیلا جائے گا میچ آئی پیل میں لکنو سوپر جائنٹس کی جیت کا کھلا کھاتا پنجاب کی تین میچوں میں دوسری بار شکر دھون کی پاری بیکار لکنو کی جیت میں چمکے مائن کے یادہ پہلے ہی میچ میں ڈھایا کہر پنجاب کو اکیس رنہ سے شکست دی لکنو نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کی پنجاب کو جیت کے لئے دوسر رنوں کا ٹارگٹ دیا لکنو کے لئے کوئنٹن ڈکاوک نے چومنن کی پاری کھیلی کنال پانڈیا نے تیتالیس اور نیکولاس پورن نے بھیالیس رن بنائے پنجاب کی طرف سے سام کرن نے تین اور عرشدیب نے دو دو ویکٹ چھٹکے کسی گو رواڑا اور راہل جہر نے ایک ایک ویکٹ لیا پنجاب کے کھلاڑی مینک یادف کی رفتار کی آگے دکھے پست مینک نے ستائیس رن دے کر تین ویکٹ چھٹکے مینک کی گھید بازی سے لکنو کو ملی بڑھ گی جیت پنجاب کی ٹیم شاندہ شروعات کے بعد بکھر گئی شکر دھون اور بیرسٹو نے پہلے ویکٹ کے لئے ایک سو دو رن جوڑے مینک یادف نے بیرسٹو کے روپ میں دیا تھا پہلا چھٹکا بیرسٹو بیالیس رن بنائے کر مینک یادف کا پہلا شکار بنے شکر دھون نے چالیس رن کی پاری کھلی لیام لنگفیسٹو نے اٹھائیس رن بنائے مینک یادف نے پہلے ہی میچ میں فینکی طوفانی گیند ایک سو چھپن کلومیٹر پر دی گھنٹے کے رفتار سے آئی پیل کی سب سے تیز گیند ڈالی بنے پلیئر آف دی میچ